دوستو آدھا برج ہے میں انیس احمد خان دھاکڑ خبر کی نیوز روم سے آپ سے مخاطب ہیں بہت بڑی خبر ہے مجفر نگر میں دوہزار تیرہ کے آس پاس دنگے ہوئے تھے اس وقت سماجبادی پائٹی کی سرکارتی اخلیش آدب کی بڑے بہنکر دنگے ہوئے تھے آج بھی ان کے لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں بے گھر بار ہیں ان میں چال ایک تالیس آروپی یوں کو میں سے چالیس کو بیدہ بری کر دیا گیا ہے یعنی اس کے معنی وہاں دنگے ہوئے ہی نہیں مجفر نگر میں چالیس آروپی آہ بیدہ بری ہو گئے تو اس کے معنی وہاں دنگا ہوا ہی نہیں ہے جبکہ ان کے اوپر کئی قتل کے کیس تھے روائٹنگ کے کیس تھے جلانے کے کیس تھے لیکن چالیس کے چالیس آروپی ایک دیکھنے والی بات ہے جو بہت بڑی بات ہے چالیس کے چالیس آروپی مجفر نگر کے دنگوں میں مسلمانوں کے قتل عام کے دوسی تھے یہ بات ہے ایک تالیس ماں کیس جو جس کا فیصلہ اسی آٹھ فروری کو ہوا تھا ان میں جو تھے مجمبل مجسم فرکان ندیم جگیر افزل اور اقبال سات آروپی تھے سارے کے سارے مسلمان تھے ان کو سجا ہوئی ہے وہ بھی جو ستائیس اگر دوہزات تیرہ کے دنگوں کے دوران گورو اور سچن کو جان سے مارنے کی جس کے اوپر پورا دنگا ہوا تھا ان کے اوپر ان کو سجا ہو گئے یہ سات لوگوں کو سات مسلمان ہیں انڈین ایکس پیس کی خبر ہے میری نہیں ہے انڈین ایکس پیس کی خبر ہے سارے کے کیسز میں گواہ جو سارے کیسز تھے انڈین ایکس پیس لکھتا ہے جتنے بھی کیسز تھے ان میں یا تو گواہ پیس نہیں ہوئے یا پھر اپنے بیانوں سے مکر گئے جب اتنے دن چلے گا کیس تو یہ ہی ہوگا جج بدلتے ہیں مجسٹریٹ بدلتے ہیں آدمی بدل جاتے ہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں تو یا تو مکر جاتے ہیں اور جب ثبوت نہیں ملتا تو کوٹ ثبوت اور گواہوں کے اوپر ہی فیصلہ دیتا وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں دی سکتا ہے جو پلس ثبوت دیتی ہے جو گواہ گزرتے ہیں اس کے سامنے سے اس کے ساف سے فیصلہ دیتا ہے ہم اگر کہیں کہ کوٹ نے غلط کیا کوٹ نے بلکہ صحیح کیا اس کے سامنے جو ثبوت آئے نیائی کی دیوی کے ہاتھ میں تراجی ہوتی ہے آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے وہ تو تراجی اوپے تولتی ہے اور پھر اس کو فیصلہ دیتی ہے نیا ہے انہوں نے صحیح کیا ان کی کوئی غلطی نہیں کوٹ کی کوئی غلطی نہیں لیکن ثبوت جو ہیں ان کے کیسز کے گواہ یا تو پیش نہیں ہو پیش کیوں نہیں ہو کہ جو پولس نے یا اور ان کو پیش نہیں کی کرنے کے لیے کہا یا نہیں ہونے دیا گیا ان کو پیش جیسا ہوتا ہے دھمکا جاتا یا بیان سے مکرگ ہے کچھ کیسز میں پولس نے صحیح دستاویز بھی داخل نہیں کی ہے مجلسٹریٹس کے سامنے صحیح دستاویز بھی نہیں دیے کیونکہ سب چیزیں ہوتی جیسے جو ہوتی ہے اس کی ریپورٹ جو ہوتی ہے جو قتل کے بعد جو میڈیکل ریپورٹ ہوتی ہے ان کو صحیح طریقے سے نہیں پیش کیا جاتا ہے ہتھیار نہیں پیش کیا جاتے evidences نہیں دیا جاتے کوٹ انہیں پر فیصلہ دیتا ہے نہ ہی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ پیش کی گئی ہیں جو قتل ہوئے تھے اتنے سارے دس یا پندہ سے بھی زیادہ قتل ہوئے تھے ان کی صحیح طریقے سے ریپورٹ بھی نہیں پیش کی گئی تھی ان سب کے باب یعنی دنگے ہوئے قتل ہوئے لوگ باغ بے گھر بار ہوئے آج تک بے گھر بار پڑے ہوئے ہیں لیکن یو پی پلس کے وہ یو پی سرکار کہہ رہی ہے کہ اب جو فیصلہ ہو چکا ہو چکا ہم ان کی کوئی دوبارہ اپیل نہیں کریں گے کیونکہ اپیل ہوتی ہے سرکار اپیل کرتی ہے بفرس کی اپیل کی سرکار نے حالانکہ کوٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کئی چیزوں کی ہے این آئے جو مالے گاؤں کی ایسے اس کی اپیل سرکار نے کی ہے کیوں اس میں کون لوگ ان والد تھے اس لیے اپیل ہوئی ہے اس کی سرکار جو یو پی سرکار ہے دوبارہ اپیل نہیں کرے گی اس میں ہے نا دنگوں کے دور ان سٹھ لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا جس میں چودہ پر مقدمہ چلا تھا پینتالس کے نام اورجنل جو کمپلینٹ گئی تھی اس میں تھا ہی نہیں نامزد میں سے جو کمپلینٹ آگے گئی اس میں نام ہی نہیں تھا پینتالس لوگوں کا یہی نہیں دنگوں میں قتلیام میں جو ہتیار براماد ہوئے جیسے درنتی ہوئی فاؤڑا ہوا اور بھی جو ہتیار براماد ہوئے جو ثبوت کے طور پر وہ بھی کوٹ میں پیشنی کیے گئے اب نیائے کیسے ہوگا ہمارے ایک وکیل ہمارے متر ہیں زیٹ کے فیضان صاحب وہ کہتے ہیں کہ کوٹ فیصلہ دیتی ہے جو کی ایف آئی آر جاتی ہے جس طریقے سے پولس کیس پیش کرتی ہے کیونکہ مجیسٹر تو کھوچ چل کے آتا نہیں رائٹ کے سطح پر آب ہی نہیں سکتا ہے کتنی جگہ جائے گا ہاں سنگیان لیتے ہیں وہ لوگ جب ان کو لگتا ہے کہ یہ سو موٹو لیتے ہیں اس کے بعد پڑھ کے دیکھ کے لیکن اس کے باوجود بھی پولس کو بھیجنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے پولس کیا کرتی ہے تو یہاں گلتی پولس کی ہے کہ اس نے وہ چیزیں پیش نہیں کی جن کی ضرورت تھی جن کو ایویڈینس کے طور پر پیش کرنا چاہیے اور ویسے ثبوت تو پولس کے پاس ہے تھے لیکن انہوں نے نہیں کی یہاں تک ایک ضریف نام کا جو ایک تھی اس کی انڈین ایکس پیس نے بیان چھاپا کی اس کے پتا جی کو مرڈر مارا گیا اتنا مارا گیا ان کے سر بے چھوٹ آئی وہ اسپتال میں تھا اسپتال میں پولس والوں سے کہہ رہے تھے کہ میرا بیان لے لو تب بھی پولس والوں نے بیان نہیں لیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی جبکہ ڈائن ڈیکلیریشن آخری ڈیکلیریشن مانا جاتا ہے مرتے وقت اگر انہوں نے نام لے دیا تو وہ آخری مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس میں اس کے قتل میں انوالو تھے کیونکہ مرتے وقت کہا جاتا ہے کہ آدمی ست بھولتا ہے جیسے اس نے کچھ نام بتائے ہیں ان کی پہچان بھی کی تھی کی ہے لیکن پولس کیوں مانے گی جریف نے جریف جو اس کا بچ گیا تھا اور اس نے کہا بھائی اب میں زیادہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی جان کا خطرہ آ گیا میرے اوپر بھی دھمکیاں آنے لگی ہیں یہ ہے یوگی راج کا جہاں آہ وہ کہتے ہیں تو گولی ہے کبرستان کی بات کرتے ہیں یا تو جیل میں جائیے انکاؤنٹر کتنے ہو رہے دو ہزار سے اوپر انکاؤنٹر ہو چکے ہیں ان کے اوپر ان کا سنگیان نہیں لیا جا رہا ہے اب وہ مکت کرنا چاہتے بھائی مکت اور گھنڈا مکت یوپی کو بنانا چاہتے لیکن حالت دیکھ لیجیے کیا ہے جو مجفر نگر مجفر نگر میں جو لوگ انوالبت ہیں وہ لوگ آج کل تو سکیندر کے منتری بنی ہوئے ہیں سانسد بنی ہوئے ہیں یہ استے تھی ہے یہ اس پارٹی کے استے تھی جو کہتی تھی کہتی تھی پارٹی ویڈ ڈیفرینس ہم الگ ہیں ہم بھسٹا چار یہ سب چیزیں مٹا دیں گے قتل گھنڈا گردی مٹا دیں گے موڈی کی ادابہ تھا کہ گھنڈا گردی دیس سے مٹا دیں گے لیکن جب اس سے چھوٹ چھوٹ کے آئیں گے وہ بدمات جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے وہ کیسے بچے کیسے رکیں گے کیونکہ ایک بات امان لیجیے شیر کے موہ میں جب خون لگ جاتا ہے نا تو وہ اپنا ہاتھ کاٹتا ہے اس شیر کی سباری کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں ان بدماتوں کو گھنڈوں کو چھوڑ کے ذرا آپ بھی سوچئے یہ ہو کیا رہا ہے ہم نے انہیں ووٹ دیا ہے ہم نے انہیں جتایا ہے پھر چناؤ آنے والا ہے ذرا سوچئے اگر اس طریقے سے جیل سے چھوٹ چھوٹ کے آدمی جنتہ کے بیچ میں آ جائیں گے پھر جنتہ کہاں رائے گی پھر وہی قتل و غارت خون لوٹ مار وہی لوگ کریں گے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے سوچئے سمجھئے ذرا دماغ سے دماغ لگا کے بوٹ ڈالیے اسی کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں بدا اگلی انگر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیئے ہمیں اجازت